جنرلی ریسرچ میں دو طرح کی براڈر سیمپلنگ ہوتی ہے ایک کو ہم پروبیلیٹی سیمپلنگ کہتے ہیں اور دوسری نان پروبیلیٹی سیمپلنگ جو پروبیلیٹی سیمپلنگ ہے یہ کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں یوز ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انڈیویزول کے پاس یعنی یونیورس کے اندر ہر انڈیویزول کے پاس ایکول چانسو گیٹ ٹو بی سیلیکٹیڈ اس کے لیے بڑی لانگ لمبی چوڑی ڈیبیٹس اگر آپ نے کوانٹیٹیٹیو ریسرچ پڑی ہے تو آپ کو وہ پتا چلے گا یا آپ کوئی بھی اچھی دو یا تین بکس پڑ سکتے ہیں جس سے آپ کو کوانٹیٹیٹیو سیمپلنگ کے بارے میں ڈیٹیل پتا چل سکتا ہے جس کے اندر سسٹیمیٹک سیمپلنگ ہے رینڈم سیمپلنگ ہے کوٹا سیمپلنگ بھی ہوتی ہے کلیسٹر سیمپلنگ ہے کہ آپ ڈیفرنٹ چیزوں کے کلیسٹر بناتے ہیں اگر بہت بڑی پاپولیشن ہے یا آپ کوٹا بعض اوقات بناتے ہیں جیسے آج کل پاپولیشن کی بیس پہ کوٹا ہے سرٹینی انیورسٹیز کے اڈیمیشن کا تو اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی یونیٹ آف آنیلیسز وہ کہیں بھی کسی بھی طرح سے اگنور نہ ہو جائے یعنی ہر ایک کو ایکوال چانس ہو اور یہ اس لیے ایکوال چانس ہوتا ہے تاکہ آپ جو آپ کی فائنڈنگز ہیں اس کو جنرلائز کر سکے جو دوسری برادر ٹائپ ہے جس کا آج ہم ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے that is the non-probability sampling یہ preferably for qualitative but can be used in quantitative research as well یہ logic in practice ہے یا اس کو inductive method بھی کہتے ہیں inductive method research میں use ہوتی ہے اس کے اندر یہ non-probability بھی کہتے ہیں اس کو judgmental بھی کہتے ہیں یہ researcher کی judgment ہے لیکن researcher کو لازمی اس کے لیے justification دینا ضروری ہے یہ نہیں کہ چونکہ میرا دل کر رہا ہے اور میں اس کو use کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے you must have to give the logic non-probability sampling میں جو major techniques for quantitative sampling کے لیے یہ use ہو رہی ہے this is one of the major برادر میں کہوں exclusive ہے تو یہ بڑی بات بھی ٹھیک ہوگی اس کو non-random sampling بھی کہا جاتا ہے اس کا number بہت کم ہوتا ہے یعنی rare cases میں ہیں sensitive issues میں یہ research conduct ہوتی ہے اور اس کے بارے میں آپ کو generally population ملوم ہی نہیں ہوتی کہ کتنا population size ہے مثال کے طور پہ it is not documented how many prostitutes are working in a town or in a metropolitan city this is almost impossible to identify the prostitutes how many smugglers are working in a metropolitan area یا border area یا in a country تو یہ بڑا مشکل قسم کا ہوتا ہے اس کی جو nature of data ہے وہ generally words کی فارم میں phrases کی فارم میں اسیمبل کی فارم میں gesture language یہ اس کے ہیں جو non-probability sampling کو further 6-7 categories میں divide کیا گیا ہے میں نے یہاں 6 list کی ہیں sequential کو بھی بعض اوقات ساتھویں type consider کیا جاتا ہے لیکن جو ہم detail میں district کریں گے ان میں convenience sampling ہے یعنی آپ conveniently اپنا sample size select کرتے ہیں purpose sampling ہے کہ آپ اپنے purpose research کے purpose کو سامنے رکھتے ہوئے research sample select کرتے ہیں quota sampling ہے کہ آپ کی population میں بعض اوقات different variations ہیں مثال کے طور پہ ethnic representation آپ کرنا چاہ رہے ہیں linguistic representation کرنا چاہ رہے ہیں male female کی کرنا چاہ رہے ہیں یا بعض اوقات religious representation چاہتے ہیں کہ آپ کے data میں ہو اگر یہ relatively تھوڑے سے بڑے data set کے لیے ہوتا ہے تو وہ sampling use ہوتی ہے snowball sampling ہے جس کے طرح آپ کسی ایک case تک access کرتے ہیں اور پھر randomly پھر ان کے through robes کو use کرتے ہوئے یا ان کے through دوسرے cases تک پہنچتے ہیں enter unless you reach to the point of saturation پھر deviant case sampling ہے کہ بعض اوقات آپ generally ایک ہی trend پہ sequence میں cases چلے جا رہے ہیں اور اچانک سے variations آنا شروع ہو جاتے ہیں extreme level کی variation یعنی وہ deviant ہونا شروع ہو اس کو outlier بھی کہتے ہیں یا unique cases بھی کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں صرف unique cases پہ study کروں گا this could also be possible مثال کے طور پہ میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ serious killing generally تو crimes ہیں street crimes ہیں اس میں اور serious killers میں فرق ہے street crime میں یہ ہے کہ ایک individual جاتا ہے اور وہ certain motives کے لیے جا کے کوئی نہ کوئی crime کرتا ہے زیادہ تر theft ہو گیا rubbery ہوگی اس طرح کے جو crimes ہیں لیکن جو deviant case اس میں کیا ہوگا کہ بعض وقت لوگ جو ہیں وہ looting اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو ساتھ میں rape بھی کر رہے ہیں تو یہ deviant case ہو سکتا ہے اسی طرح سے child abuse کے extreme cases ہو سکتے ہیں جیسے کہ زینب قتل case میں بڑی یونیک قسم کا serial killer ہمیں identify ہوا تو یا یہ جو پچھلے دنوں motorway police کا incident motorway کے اوپر incident ہوا rape کا تو وہ بھی ایک قسم کا extreme case ہی تھا تو ایسے cases کو یہ deviant cases ہیں اس کو ہم ڈیٹیل میں بھی discuss کریں گے پھر theoretical sampling ہے point of saturation تک آپ جاتے ہیں ایک respondent سے بات کرتے ہیں پھر دوسرے سے پھر دیسرے سے تو جو variation جب تک آپ کی information میں نہیں آتی تو آپ systematically اس کو follow کرتے ہیں تو ہم نے discuss کیا broader ڈو type کی sampling ایک probability sampling جو زیادہ تر quantitative research میں ڈسکس ہوتی ہے اور اس کا purpose یہ ہوتا ہے کہ deductive approach کے ساتھ کہ آپ نے already theory ہے آپ نے اس theory کو سامنے رکھتے ہوئے concept develop کی ہیں پھر unit of analysis اور unit of analysis سے sampling frame اور sampling size determine کریں گے اس کے اندر آپ probability sampling میں سے کوئی ایک sampling جو ہے وہ اپنی research کے لئے apply کریں گے دوسری non probability sampling ہے یہ inductive method ہے اور اس کے اندر purpose یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ sampling لیں جو آپ کی logic in practice کے مطابق ہو یا in other word inductive method ہو کہ آپ نے induction کرنی ہے data پہلے لینا اس میں سے theory نکالنی ہے تو وہ ہے اور جو non probability sampling میں convenient sampling ہے purposive sampling ہے photo snowball sampling of course deviant cases اور theoretical sampling اور بعض اوقات لوگ sequential sampling کو بھی اس میں add کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں وہ اتنی زیادہ کیونکہ باقی types میں وہ سارا cover ہو رہا ہے تو اس کو کیسے الگ سے یعنی sequence کو incidents کو الگ سے کرنا اگر آپ چاہیں تو you can also do that رہا ہے نی Ashbery نی Ashbery نی Ashbery